جب وہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو راحت محسوس کرتے ہیں ان کو سکون مل جاتا ہے کہتا شکر الحمدللہ میں سفارغ ہو گئے اگر روزہ نہیں رکھا تو انہیں ایک طرح کی بیچینی رہتی ہے روزہ رکھنے میں راحت محسوس کرتے ہیں اور اگر روزہ نہیں رکھا تو انہیں تخلیف ہوتی ہے یہ معنی ہے حلاوت ایمانی کا کہ جب انسان اللہ کی طاعت کرے گا تو اللہ کی طاعت کے ساتھ اسے سکون ملے گا اکمنان ملے گا اسے ایک لذت والی کیفیت محسوس ہوگی اسے بالکل جو ہے اللہ کی اطاعت کرنے کے بعد اس کے دل میں سکون اور اکمنان کی کیفیت پیدا ہوگی یہ معنی ہے حلاوت ایمانی کا اور یہ معنی ہے بیان کرتے ہیں حضرات محجسین اور حضرات فقہ اکرام رحمہ اللہ تعالیٰ نمجمعین اور یہ معنی ہے حلاوت باطنی کا لیکن اس کے برخرام حضرات سوفیاء اکرام اولیاء اعظام رحمہ اللہ تعالیٰ نمجمعین کی راہ یہ ہے کہ اس حدیث میں جو سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین باتوں پر تم عمل کرو تمہیں ایمان کا مزا آئے گا تو یہاں مزا سے مراد حلاوت حصی ہے کہ واقعی تمہیں مزا ملے گا جس طرح تم کوئی میٹھی چیز کھاتے ہو تو میٹھی چیز کھانے کے ساتھ تمہیں ایک طرح کی لذت ملتی ہے حلاوت ملتی ہے شیرین ہی محسوس ہوتی ہے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین باتیں حدیث میں بیان فرمائی اگر اس طرح عمل کریں گے تو واقعی تمہیں اس طرح حلاوت محسوس ہوگی تمہیں اس طرح مزا آئے گا اور حقیقت بھی ہے کہ واقعی اس حدیث پاک میں حلاوت سے مراد حلاوت حصی آئی ہے حلاوت ظاہری ہے یہ اور بات ہے کہ جو لوگ اس مقام تک نہیں پہنچے ہیں انہیں اس بات کا ادراک اور شعور نہیں ہو سکتا انہیں پتہ نہیں چل سکتا کہ واقعی ایمان کا مزا کیا ہوتا ہے کیونکہ ابھی انہوں نے وہ منزل تیہ نہیں کی ہوتی ہے لیکن جو اس منزل کو تیہ کر لیتے ہیں جو اس راستے سے گزر جاتے ہیں اور جو اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں پھر واقعیتاً انہیں ایمان کا مزا محسوس ہونے لگتا ہے پھر انہیں پتہ لگتا ہے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے میں کتنی مٹھات ہیں اور وہ مٹھات کتنی ساری تلخیوں کو اور کتنی ساری کروات کو ختم کر دیتے ہیں جس طرح ہم شہد چاکتے ہیں ہنی چاکتے ہیں جس طرح ہم ہنی بولتے ہیں انگلیش میں اور اردو میں شہد بولتے ہیں عربی میں اصل بولتے ہیں اور بنگالی میں مدد اور گجراتی میں مد جب وہ چاکتے ہیں چاکتے ہیں تو اس کا کس طرح مزا محسوس ہوتا ہے اسی طرح ایمان کا واقعین مزا محسوس ہوتا ہے پھر نماز پڑھ لینے کے بعد واقعی انہیں اس طرح کی حلاوت محسوس ہوتی ہے اللہ کا ذکر کر لینے کے بعد واقعی وہ اس طرح کی لذت سے لطف اندوز ہوتے ہیں جس طرح شہد چاکنے والا شہد چاکنے کے بعد لذت محسوس کرتا ہے وہ نماز اور اللہ کا ذکر کرنے کے بعد دعائی نہیں اس طرح کی لذت حاضر کرتا ہے حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب دن وراد آبادی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ بزرے ہیں بڑے اللہ والے بڑے عارف باللہ بڑے محقق بڑے محدث بڑے صوفی حکیم علمت مجدد مللہ حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں چھوٹا تھا حضرت کی صدمت میں جب میں پہنچ جا تو حضرت نے مجھے بلائیا اور حضرت نے بلانے کے بعد مجھے پیان کیا اور کہا کہ عشرف علی میں تمہیں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے بلائیا اور بلانے کے بعد کہا میں تمہیں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں ایک بات تو یہ فرمائی کہ عشرف علی جب میں سجدہ میں جاتا ہوں نماز پڑتا ہوں نماز کا ان کو بڑا شوق تھا قرآن مجید کی تلاوت کا ان کو بڑا شوق تھا وہ اکسرہ سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اکسرہ سے نماز پڑتے تھے حتیٰ کہ ان کا یہ مقولہ مشہور ہے قرآن سے اس قدر انہیں شغفت تھا اور محبت تھی کہ ان کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ میرے مرنے کے بعد جب میں قبر میں چلا جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ زندگی دیں گے وہاں حیات ملے گی اور قبر میں زندہ ہو جاؤں گا اور حوریں آئیں گی جنت کی اور میں سے باتیں کریں گی تو میں ان حوروں سے کہوں گا بی بی اگر قرآن شریف سنانا ہے تو سناو ورنہ چلے جاؤ مجھے قرآن شریف پڑھنے دو قرآن سے اتنی محبت تھی وہ کہتے تھے کہ اگر قرآن سنانا ہے تو تم میرے پاس بیٹھ سکتی ہے ورنہ مجھے تمہاری غرض نہیں چلے جاؤ ہم ہو تو کوئی پڑھ بھی رہا ہو تو کہیں بھائی پچھی پڑھی لے ہوں وہ میرے اپنے وقت تو کروا دیو لیکن وہ کہتے ہیں میں کہوں گا بھائی چلی جاؤ اگر قرآن شریف نہیں سنانا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اشرف علی ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ اشرف علی جب میں سزدے میں جاتا ہوں تو مجھے جب سزدے میں سر رکھتا ہوں زمین پر تو مجھے یوں معسوس ہوتا ہے کہ میں زمین پر سجدہ نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے قدموں پر سجدہ کر رہا ہوں ایسے مجھے معسوس ہوتا ہے اور جب میں سزدہ کی حالت میں ہوتا ہوں تو ایسے معسوس ہوتا ہے گویا میں نے اللہ کے پاؤں پر سزدہ کیا اور اللہ میاں شفقت سے محبت سے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں جس طرح کوئی بلی ہوتی ہے کسی کو بلی سے محبت ہوتی ہے تو کس طرح بلی پر ہاتھ پھیرتا ہے اس کو گوز میں بیٹھا دیتا ہے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہتا ہے شفقت کے ساتھ اور بلی کو کتنا مزہ آتا ہے گوز میں بیٹھے بیٹھے ہو جاتی کہا اشرف علی جب میں سزدہ کی قیبیت میں ہوتا ہوں تو مجھے ایسے معسوس ہوتا ہے میں نے زمین پر نہیں کارپٹ پر نہیں چٹائی پر نہیں بلکہ اللہ کے قدموں پر سزدہ کیا ہوتا ہے اور ایسے لگتا ہے اللہ محبت سے اور شفقت کے میرے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں ایک بات تو یہ کہی اور دوسری بات یہ کہی کہ اشرف علی جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں اور یوں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ یا اللہ واللہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو اشرف علی مجھے ایسا لگتا ہے میں نے منو من یعنی کتنے ٹن کتنے کیلو میں نے شوگر کھا لی ہے مجھے اتنا مزہ آتا ہے تو جب اللہ سبحانہ وتعالی یہاں حدیث میں فرمایا کہ ایمان کا ذائقہ اسے معسوس ہوگا ایمان کی شیرینی اور ایمان کی حلاوت اسے معسوس ہوگی تو یقیناً بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی یہ منزل تیہ نہیں کی ان کے لیے دور ہے لیکن جن لوگوں نے اس منزل کو تیہ کر لیا اور اس مقام تک پہنچ گئے واقعی ان حضرات نے فرمایا ہے کہ حقیقت ہے کہ جو لوگ جن کے اندر یہ اعصاب پائے جائیں اور جو اس اعصاب کے کامل حقدار بن جائیں پھر اللہ سبحانہ وتعالی انہیں ایمان کا حقیقی مذا ایمان کی حقیقی شیرینی اور حلاوت انہیں محسوس کراتے ہیں یہ حضرات صوفیاء کرام کے رائے ہے ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہو وبردہ مسجاہو قدب الاقتاب شیخ العزیز حضرت مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے درس کے دوران بخاری شریف میں جہاں یہ حدیث آتی ہے وہاں حضرت نے بخاری شریف کے درس کے دوران تقریب کرتے ہوئے یہوں فرمایا کہ حضرات علماء محجسین اور شرعہ کی رائے یہ ہے کہ یہاں حلاوت مراد حلاوت مانوی ہے اور حلاوت باطنی ہے جو اس سے پہلے میں بتلا چکا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں نماز پڑھنے میں قرآن مجید پڑھنے میں اللہ کا ذکر کرنے میں اللہ کی طاعت کرنے میں اللہ کی مرضیات پر چلنے میں انہیں بڑا مزا آتا ہے اور انہیں بڑا لذیذ محسوس ہوتا ہے ساری چیزیں ان کے سامنے بلکل بیکار نظر آتی ہے دوسری چیزیں اور بلکہ انہیں چیزوں کی طرف انسان رغبت کرتا ہے جس طرح کوئی مٹھائے حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا رمضان المبارک میں یا دوسرے علاقے پر یا شادی کے موقع پر خجوریں پھینکی جاتی ہے اور پھر جو ہے مٹھائی تقسیم ہوتی ہے تو کتنی دھکم پیل ہوتی ہے وہ سارے ساری تکلیمیں برداش کر لیتا ہے مٹھائے حاصل کرنے کے لیے اور بالخصوص وہ مٹھائے کا شوقین ہو تو پھر اس کے لیے مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کوئی موٹا تازہ ہو تو دو چار ادھر گرے دو چار ادھر گرے امبولنس بلانی پڑتی ہے لیکن جو لوگ ایمان کا باطن حلاوات چک لیتے ہیں انہیں یوں مضا محسوس ہوتا ہے ایمان کا کہ پھر اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں حضرت نے یہ ساری بات لکھی اور پھر آنگے حضرت نور اللہ مرقدہو وبردامج جاؤ فرماتے ہیں کہ لیکن میں یہ کہتا ہوں اور حضرت اس انداز سے تقریر فرما رہے ہیں اور حضرت اس انداز سے شرعہ اکرام کے بات کو بیان کرنے کے بعد حضرت نے کہا لیکن میں یہ کہتا ہوں ایسے محسوس ہوتا ہے اللہ کی قسم ایسے محسوس ہوتا ہے پڑنے والے کو کہ ایسے لگتا ہے کہ حضرت نور اللہ مرقدہو طعب اور عبادت کے اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ حضرت عبادت طعب کرنے کے بعد حلاوت حصیہ بھی محسوس کر رہے تھے حضرت نے فرمایا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں حلاوت سے مراد حلاوت حصی ہے کہ واقعی عبادت کرنے والے کو طعب کرنے والے کو اس منزل پر پہنچ جانے کے بعد ایسا